آج جب ہم نفاست کا تصور کریں تو جس کی شخصیت سامنے آ جائے شجاعت کا تصور کریں تو جس کی طرف دھیان چلا جائے تلاوت کی طرف دیکھیں جو خیالوں میں آبس ہیں شجاعت اور دلیری کا تصور کرنے سے جس کی طرف توجہ ہو جائے اور لفظ قیادت بولنے سے خیال جس کے چہرے کے گرد گھومنے لگے اس ذات کو شاہ احمد نورانی کہا جاتا ہے قائدِ عالی تھا وہ اور رہبرِ زیشان تھا ملتِ بیزا کی وہ ایک واقعی برہان تھا کتنے سینوں نے ہے پائی اس سے قدر و منزلت منبعِ رشد و ہدایت چشمہِ ایمان تھا یعنی اسمبلی کے فلور پر یہ تاریخ ہے اہلِ سنت و جماعت کی آپ نے فرمایا جو خود کا ٹہرے میں کھڑا نہیں اس پر تو حسام الہرمین ہے امام حمد رضا فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تو آج کے اس موقع پر مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے عرص پر ہم موجودہ حکومت کو انہی کا پیغام دے رہے ہیں کہ جو حکومت گستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتی ہے وہ خود باقی نہیں رہتی اور اللہ بڑا غیرت مند ردیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والاخرین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہاں لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلی کا و اصحابی کا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلی کا و اصحابی کا یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی و جوغر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً آبدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و اتم برانه و عظم شانه و جل ذکره و عز اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے خطوہ جمعت المبارک کے موقع پر آج قائد اہل سنت حق و صداقت کی نشانی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی خدیس سرالعزیز جورس مقدس کے لحاظ سے گفتگو کی جا رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالہو آپ کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے اور زندگی بھر آپ نے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ اور مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جو جد و جہد کی رب زلجلال اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے خالقِ کائنات جلالہو نے اس امت کو ساری امتوں کی سرداری کا منصب عطا کیا اور اس منصب کے جو تقاضے ہیں ان میں سے صرف ارس تقاضہ عمر بالمعروف اور نہین المنکر ہے قرآنِ مجید ورحانِ رشید میں خالقِ کائنات جلالہو کا فرمان ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ تم ساری امتوں کے سردار ہو جتنی بھی امتیں کائنات میں آئیں کس لیے سردار ہو تأمرون بالمعروف تم اچھائی کا حکم دیتے ہو وتنہون عن المنکر اور تم برائی سے روکتے ہو وتؤمنون باللہ اور اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اگرچہ ساری امتوں کے اندر ہی یہ وصف کسی نہ کسی طرح موجود تھا لیکن اس وصف کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں سردار نہیں بنایا گیا سردار اس امت کو بنایا گیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگرچہ وصف وہاں بھی تھا لیکن اتنا سٹرانگ وصف نہیں تھا کہ جتنا اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا اور اس کی یہ دلیل ہے کہ وہاں جب معاشرے میں حد درجہ کا بگاڑ آ جاتا تھا تو امت کے مسلحین مبلغین پریچر اس بگاڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو پھر نیا نبی یا رسول آ کے اصلاح کرتا تھا اور ادھر چودہ صدیوں گزر گئی ہیں نہ کوئی نبی رسول آ سکتا ہے نہ آیا ہے نہ آئے گا اور اس کے باوجود دین اپنی اصلی شکل میں موجود ہے تو پتہ چلا کہ یہ وصف اس امت کا پہلی امتوں کے مقابلے میں واقعی ممتاز وصف ہے کہ ربِ ذوالجلال نے جس کی بنیاد پر اس امت کو سروری اور سرداری عطا کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یا اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ان کے اندر اس وصف کی جو جلوہ گری تھی ظاہر ہے اس کی تو کوئی کسی امت میں مثال نہیں ملتی لیکن ان کے بعد بھی امت کے اندر تابعین تبع تابعین نائم مجتہدین آخری اہد میں آج تک بھی اللہ کے فضل سے یہ وصف اس امت میں موجود رہا خواہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حاکم وقت کے مقابلے میں کلمہ حق سر بلند کر رہے ہوں یا وہ امام احمد بن حنبل استقامت کے ساتھ دینِ مطین پہ پہرہ دے رہے ہوں یا وہ امام بخاری اور امام مسلم اپنے اہد میں حریت کی داستان رکم کر رہے ہوں اور برے صغیر پاک و ہند کے اندر وہ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالی یا امام فضلہ خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی کی شکل میں عمر بالمعروف اور نحین المنکر کا جھنہ لہر آ رہا ہو یا وہ مجدد دین و ملت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی خدسہ سیر العزیز کا نعرہ حق ہو اور اس کے بعد کہ جتنے بھی ہمارے اقابرین ہیں اہل سنت و جماعت کے جو باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور آج تک وہ رسم شبیری ادا کی جا رہی ہے یہ سارے کا سارا سلسلہ عمر بالمعروف اور نحین المنکر کا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی جس خبر کی چودہ صدیہ کی صداقت تو منظر عام پہ آ چکی ہے اور اگلی بھی وہ خبر سچی ہے اور نفس العمر میں وہ وقت آئے گا تو زمانہ اس پر بھی مہر تصدیق لگائے گا لَنْ يَزَالَ أَمْرُ حَازِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمَةِ کہ قیامت تک اس امت کا عمر سیدھا رہے گا مستقیم رہے گا کہ اس کی ایک جماعت حق پہ پہرہ دیتی رہے گی عمر بالمعروف کرے گی اور نحین المنکر کرے گی عمر بالمعروف اور نحین المنکر کے کئی درجات ہیں اور جتنا سخت ہو عمر بالمعروف اور نحین المنکر کا فریضہ سر انجام دینا اتنا ہی اللہ کے دربار میں اس کا عجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے ایک ہے اپنے بیٹوں کی اصلاح کے لیے باپ کا کردار یہاں اسے عمر بالمعروف اور نحین المنکر کے فریضہ کی ادایگی کے وقت عمومی طور پر کوئی خطرہ نہیں کہ میں اگر اچھائی کا حکم دیتا ہوں تو مجھ پر آگے اتنا بوجھ آئے گا ظلم ہوگا تشدد ہوگا اور یہ ضروری ہے عمر بالمعروف ثواب بھی ہے لیکن یہ اس درجے کا عمر بالمعروف نہیں جب مقابلے میں کوئی یزید کھڑا ہو تو عمر بالمعروف کیا جائے کسی توفان کے مقابلے میں جھنڈا لہر آیا جائے کسی آندھی کے مقابلے میں کوئی دیا جلایا جائے اپنے مریدین اپنے تلامزہ ان کے سامنے بھی حکم ہے عمر بالمعروف کا لیکن یہ اس درجے کا نہیں جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا ثواب ملتا ہے حضرت مولانا شاہمد نورانی صدیقی قدس سرالعزیز یہ ماضی قریب کے اندر ہمارے اکابر میں سے وہ مرد حق پرست تھے جنہوں نے اسلاف کی یاد تازہ کی اور مختلف حکمرانوں کے ادوار کے اندر عمر بالمعروف اور نحین المنکر کا فریضہ سر انجام دیا ویسے تو ہر مسجد کا خطیب ہر جمعے پہ یا نماز پنجگانہ کے بعد عمر بالمعروف اور نحین المنکر کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی بات ضرور بتاتا ہے وہ بھی ایک فضیلت کا مقام ہے اس کا بھی ایک درجہ ہے اس کی ضرورت بھی ہے اس کا ایک سواب بھی ہے لیکن کچھ ایسے عمر بالمعروف اور نحین المنکر ہیں کہ جن کی وجہ سے مخالفت بہت تھوڑی ہوتی ہے رد عمل اس کا بہت نرم سا ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جس کا رد عمل بڑا سخت ہوتا ہے اب ہم تقریر کریں جھوٹ کے خلاف تو اس کا حکم بھی ہے اس کے فوائد بھی ہیں اس کی فضیلت بھی ہے لیکن اس کے رد عمل میں حاکم وقت کی طرف سے کوئی خاص دباؤ نہیں آئے گا کہ مجھے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو جھوٹ کے خلاف غیبت کے خلاف تقریر کر رہے ہیں ہم تقریر کریں نماز کے بارے میں تو یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کا پیغام ہے حدیث شریف میں ہے مومن کی میراج ہے یہ نہایت ضروری ہے اس پر بڑا سواب ہے مگر اس کے مقابلے میں رد عمل میں حاکم وقت کی طرف سے کوئی خاص گرم ایکشن نہیں ہوگا کہ یہ انہوں نے کیوں تقریر کی نماز کے بارے میں اس محلے والے جو ہیں مسجد کی انتظامیاں ان کے نام لکھو ان کو پکڑو ان کو کہو کہ اسے سمجھاؤ کہ یہ نماز کے بارے میں تقریر کیوں کر رہا تھا یہ بعد کے معاذ اللہ حالات ہیں جو برما میں بنے یا اس طرح کی بتدائی طور پر ایسی تقریروں کے رد عمل میں وہ سختیاں نہیں آتی جو اس عمر بالمعروف اور نہی نیل منکر کے رد عمل میں آتی ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ اقتدار حکومت اور وقت کے یزیدوں اور فیرونوں کے مقابلے میں ہو مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ نے عالی درجے کا جو عمر بالمعروف اور نہی نیل منکر کیا وہ آپ ہی کا حصہ تھا یعنی ایک طرف تو اللہ نے ان کو یہ مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ ورلڈ اسلام ایک مشن کے لحاظ سے پوری دنیا کے اندر آپ نے دین مطین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اور اس سلسلہ میں آپ کے والد غلامی حضرت شاہ عبدالعلم میرٹھی صدیقی خود سسیر العزیز نے پہلے ہی ایک فضاء ہموار کر رکھی تھی حضرت شاہ عبدالعلم صدیقی قدس السیر العزیز مجدد دین ملت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس السیر العزیز کے عظیم خلیفہ تھے اور پھر انہیں پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کرنے کا شرف حاصل ہوا اور پھر یہ پاکستان کی تحریک کے آخری مراحل تھے اور پھر پاکستان دنیا میں پاکستان کے لحاظ سے سفارت کاری کے اندر بھی انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا کہ مختلف ملک پاکستان کو تسلیم کریں میں نے مورشس کے اندر اپنے تبلیغی سفروں میں حضرت شاہ عبدالعلم میرٹھی قدس السیر العزیز کی تبلیغ کے اثرات دے کے یعنی پورے اباؤ اجداد کو کلمہ پڑھایا تو شاہ عبدالعلم صدیقی نے پڑھایا پھر وہاں مسجدیں مدارس اس مشن کو بھی مولانا شاہ حمد نورانی صدیقی رحمت اللہ نے مزید آگے بڑھایا بڑے بڑے عالی شان مدارس بنائے کالجز یونیورسٹیاں مساجد اور اس طرح افریقہ کے اندر یورپ میں ہر طرف وہ تبلیغی کام بھی اللہ کے فضل سے آپ نے سر انجام دیا اور پاکستان کے اندر چونکہ یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والی سلطنت ہے تو یہاں عاملا اسلام کے نفاظ کے لیے ایک جو سخت ترین کام تھا بالاخر علامہ شاہ حمد نورانی صدیقی رحمت تبلیغی دین کے محاذوں پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس میدان میں بھی قدم رکھا کانٹوں کی زبان خوشک ہے پیاس سے یارب کوئی آبلہ پا اس وادی پرخار میں آئے یعنی یہ ہے کہ ایک طرف بھٹو ہے جو سوشل ازم کا نعرہ لگا رہا ہے اور کہتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے مگر سوشل ازم ہماری سیاست ہے مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں معذلہ کچھ کمی ہے کہ اس کی اندر چونکہ سلاح سیاست تو ہے عوام الناس کی اصلاح ان کی حقوق پہ پہرہ دینا تو اسلام یہ تو حقوق پہ پہرہ دیتا ہے یہ ایک سرخ طفان تھا پاکستان کے اندر بیس لاکھ شہیدوں کی شہادت پر جو ملک بنا تھا مسجد کے نام پر اسے مندر بنانے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی اب اس کے جواب میں حجرے میں بیٹھ کے درس دینا تو آسان تھا مسجد میں جمعہ کی تقریر میں مبہم لفظوں میں اسلام کے فضائل بیان کرنا آسان کام تھا لیکن بر سر پیکار بھٹو کو للکار نہ اور عملا ایوان میں جا کر اس کا مقابلہ کرنا یہ بہت مشکل تھا جس وقت رد عمل تھوڑا ہوتا جواب میں تو بندے کی مقبولیت تھوڑی زخمی ہوتی ہے اور جب رد عمل شدید ہو تو پھر اصل پتا چلتا ہے کہ اس بندے کی پاپولیریٹی عوام میں کتنی ہے تو مولانا شاہ بن نورانی صدیقی رحمت اللہ نے یہ پرواہ کی یہ بغیر کہ میری ایک جلک دیکھنے کو لوگ تڑپتے ہیں اور اتنے دیر مہینے سال میرے ساتھ ملنے کے لئے انتظار کرتے ہیں تو اب میں اگر سیاست میں آکے گلی گلی محلے محلے جا کر پیغام دوں گا تو اور پھر یہ ہے کہ ہر برادری کے ہر طبقے کے لوگ ہر طرح کے ویسے تو وہ پیار کرتے ہیں لیکن ووٹ کے مسئلے میں آکے وہ کہتے ہیں میں تو پیپل پارٹی کا ہوں میں تو فلان جماعت کا ہوں تو اس طرح میری اتنی بھی ذات کی جان کی یا مقبولیت کی قربانی دینی پڑے تو دینی چاہیے اور اس لیے برملا کہتے تھے بتا آئے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں اگر ہجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمعی مانی یعنی وقت کے پیرانے طریقت سے ان کا یہی جگڑا تھا یعنی بڑی بڑی گدیوں کے جو پیرانے طریقت تھے ان کے ساتھ جیسے بدقسمتی سے آج ہمیں بھی جگڑنا پڑتا ہے تو اپنے اہد میں انہیں بھی ایک لیا سے جگڑنا پڑا انہیں بار بار وہ مختلف خانکہوں پہ گئے مختلف آستانوں پہ گئے اور جا کر پیرانے طریقت کو اس سلسلے میں تبلیغ کی کھڑا کیا اور بہت سے پیرانے طریقت نے ساتھ بھی دیا لیکن بہت جگہ سے ناومیدی بھی ہوئی مخالفت بھی ہوئی تو یعنی اس مقصد کے لئے کسی نے کہا کہ یہ تو درویشوں کا کام ہی نہیں جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یا یہ ہے کہ ہماری تو کرامت سے سب کچھ ہو سکتا ہے یا ہم تو وہ ورد وظیفہ کریں گے کہ اس سے سب کچھ ہوگا تو مولانا نورانی رحمت اللہ نے کہا کہ تمہاری گدی چھوٹی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی مسند بہت بڑی تھی اور تمہارے دم درود میں وہ تاثیر نہیں جو ان کے دم درود میں تاثیر تھی اور تمہاری تبلیغ کے اندر اتنی پاور نہیں جو ان کی تبلیغ میں پاور تھی لیکن اس کے باوجود انہیں مسجد نبوی شریف کا مسلح اور ممبر چھوڑ کے کربلا جانا پڑا بتا اے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں اگر ہجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمعی مانی تو اس بنیاد پر یعنی پاکستان کے اندر اس آخری اہد میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ نے یہ ایک فکر اجاگر کی کہ ہمیں اسمبلیوں کا رخ کرنا چاہئے اور وہاں جو دین کی مسند پر بے دین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کر پاکستان کی اس مسجد جماعت کرانی چاہیے ازان دینی چاہیے کہ جس مسجد کو مندر بنانے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہیں بہر سے انگریز اپنے مختلف جو اس کی ایجنٹ ہے ان کو مسلط کر کے اپنا مطلب نکال رہا اس رحمے چلنے میں دشواریاں ہوئیں یعنی ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ کی دستار کو پیپرز پارٹی کے جیالوں نے تار تار کیا اور ایک دو وہ تھا جب نواز شریف کے زمانے میں یہاں لاہور میں ایسا ہوا کہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے بہت کچھ ہوا پھر کردار کے خلاف یہاں سے لے کر امریکہ تک مختلف قسم کی ایجنسیوں مختلف قسم کے لوگوں نے عوام کے ذہنوں میں ان کے خلاف ایک پوری کمپین چلائی مگر اللہ کا فضل ہے کہ وہ آخری دم تک اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے آخری اہد بھی پرویز مشرف سے الف او کے مسئلے پر ٹکراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ اہل سنت و جماعت کے اندر انہوں نے ایک بیداری پیدا کی کہ حقوق اہل سنت پر پہرہ تب ہی دیا جا سکتا ہے جب نظام اہل سنت کے ہاتھ میں ہوگا تو نظام کی جو جد و جود ہے یہ عبادت ہے اور اس کو عبادت سمجھ کہ اس کے اندر حصہ لینا چاہیے اور عبادت سمجھ کہ اس سلسلہ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس سلسلہ میں رب ذو جلال کا یہ وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن ودہ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان نیک کام کیے اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے اگر ایک طرف سے اس محبت کو نکال نے کے لیے حکومتیں ایجنسیاں ادارے وہ سرطور کوشش کرتے ہیں تو دوسری طرف سے اللہ کی طرف سے محبت کی تخم ریزی بھی کی جاتی ہے اور لوگوں کے دل آل حق کے لیے اللہ ان میں حضرت مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ کا پیار ایک خاص پیار اہل حق کے دلوں میں ڈالا یہ علیدہ بات ہے کہ کچھ اس میں بالاخر اس پیار کے لیے جو قربانیاں دینی پڑنی تھی ان میں حمت ہار گئے لیکن کچھ پار بھی گزرے آج جس وقت ہم اپنے اس دیکھے ہوئے جہان کے اندر وہ شخصیات جن کی جلوت خلوت جن کا علم جن کی حکمت ہمارے سامنے تھی اور ان کے اللہ کا ولی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا ان لوگوں نے مولانا شاہمد نورانی کو اپنا قائد تسلیم کیا حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال دین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس حصیر العزیز جو علم اور معرفت دونوں کے لحاظ سے اس اہد کی ایک نہائیتی بے مثال شخصیت غزالی زمان حضرت سید احمد سید شاہ صاحب قازمی قدس حصیر العزیز جو اپنے اس اہد کے اندر جن کے علم کا سکہ قرائج تھا حضرت پیر طریقت مولانا حامد علی خان صاحب جن کو ملتان کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا تھا حضرت علام نور اللہ نائمی بصیر پوری اس لیول کے کتنے اکابر تھے کہ جن اکابر نے مولانا شاہمد نورانی کی دیانت امانت قیادت پر مکمل اعتماد کیا یعنی اتنے ولیوں نے مل کر جسے اپنا قائد منتخب کیا یقیناً ان کے اندر اللہ نے باطنی روشنی بھی رکھی تھی ظاہر میں تو ویسے ہی ان کو نورانی کہا جاتا تھا یعنی بھرے مجمع میں لاکھوں کے اجتماع میں اچانک جب وہ سٹیج پر رونما ہوتے تھے تو خود بخود زبانوں پہ جیوے جیوے شاہ نورانی کے نارے آ جاتے تھے آج جب ہم تصور کرتے ہیں نفاست کا نفاست کا تصور کریں تو جس کی شخصیت سامنے آ جائے شجاعت کا تصور کریں تو جس کی طرف دھیان چلا جائے تلاوت کی طرف دیکھیں تو جو خیالوں میں آبسے شجاعت اور دلیری کا تصور کرنے سے جس کی طرف توجہ ہو جائے اور لفظ قیادت بولنے سے خیال جس کے چہرے کے گرد گھومنے لگے اس ذات کو شاہ احمد نورانی کہا جاتا ہے میں نے حدیث شریف کے وسیع زخیرہ میں ایک حدیث پڑی اور اس کے پس منظر میں پھر میں نے اسلام کے ان ہیروز اور اپنے اہد کے ان عظیم نفوس کو سمجھنا چاہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مستدرک للحاکم میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ان اللہ ازا اراد ان یجعل عبدا للخلافت ما سہا یدہ علا جبہتہی کہ رب زلجلال جب یہ ارادہ فرماتا ہے کہ کسی بندے کو زمین پر خلافت دے یعنی اس امت کے اندر خلفاء راشدین تو عظیم درجہ ہے ان کا اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قیامت تک جسے رب زلجلال قیادت خلافت امامت دینا چاہے امت کے اندر ما سہا یدہو علا جبہتہی تو رب زلجلال اپنا دست قدرت اس کی پیشانی پہ پھیرتا ہے ما سہا یدہو علا جبہتہی اللہ اس کی پیشانی پر اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے وہ پھیرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے فلا تاقعو علیہ این الا احبت ہو تو پھر اس پیشانی پہ اس چہرے پہ جو نظر پڑتی ہے جو بھی زد حسد اور ہٹ درمی کے بغیر نظر اس چہرے پہ پڑے وہ ضرور اس سے پیار کرتی ہے یعنی یہ حدیث کی الفاظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت اور خلافت اور امامت کی جو محبت ڈالنے کا جو طریقہ ہے تو رب زل جلال کی قدرت کا جہاں ہاتھ پھرا ہو وہ ایک عجیب نورانیت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا تاقعو علیہ این ان اللہ احبت ہو یعنی کلمات حسر ہیں کہ جو نگاہ بھی پڑتی ہے تو وہ پیار کرتی ہے تو ہمارے دیکھے ہوئے جہان کے اندر اس حدیث کی روشنی میں ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے اندر اس کے کچھ مصداق تھے ہیں اور ہوں گے لیکن جو جہان ہم نے دیکھا اکابرین کا اس حدیث کے جو مصداق ہیں اس ماضی قریب کے اندر ان میں سے ایک ممتاز مصداق جو نظر آنے والی ذات ہے وہ مولانا شاہ نورانی صدیقی کی ذات ہے میں خود بعض ایسے جو اجلاس تھے میٹنگیں تھے اس میں شریک ہوا کہ وہ لوگ جو اپنی اپنی جماعتوں کے بڑے نام ورقائدین تھے اور پھر انہیں اپنی تنظیم سازی اپنی جماعتی قوت اپنے نظم و نسک اور اپنے نیٹ ورک پر بڑا گمند تھا تو میں نے اجلاس کے اندر ان سب کو مولانا شاہ مد نورانی کے سامنے ایک طفل مکتب کی طرح دیکھا یعنی یہ اللہ نے ان کو شرف دیا تھا کہ وہ جس لیول کی پختگی یعنی جب لوگوں کے ضمیر اقتدار کے بازاروں میں بکتے نظر آ رہے ہوں اور سیاست مفادات اور دنیاوی مفادات کا کاروبار نظر آ رہا ہو جب سیاست کے ہمام میں سب ننگے ہو چکے ہوں تو پھر بھی جس کی کردار سیاست اور چادر سیاست پر کوئی داغ نہ نظر آئے اسے شاحمد نورانی کہا جاتا ہے جب قادیانیوں کے خلاف آپ تحریک چلا رہے تھے وہ زمانہ ہو یا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دنیا کے مختلف محاذوں پر کام ہو بڑے بڑے سوداگر جنہیں عادت تھی لوگوں کے ضمیر خریدنے کی جو سمجھتے تھے کہ پیسہ سب کچھ ہے اور پیسے سے کسی کو بھی زیر کیا جا سکتا اور سونے اور چاندی کی چمک دیکھ کر ہر آنکھ خیرہ ہو جاتی ہے مولانا نورانی نے ان کے اس نظریہ کو باطل ثابت کیا اور فقر غیور کے ساتھ آپ نے بڑے بڑے توفانوں کا ڈٹ کے اللہ کے فضل سے مقابلہ کیا اور فقر غیور کے ساتھ اہل سنت و جماعت کو ایک وقار بخش ایک طرف آپ کا یہ جو لیبرر طبقہ ہے ان کے مقابلے میں کردار اور پھر اس کے اندر دلیری یعنی یعنی جب یحیی خان کے ساتھ اکتر کے فوجی اپریشن کے لحاظ سے اہم اجلاس تھا تو یہ ایک مسلح کا امام تھا جس نے ملک کے صدر کو یہ کہا کہ میں شرابی صدر سے ہاتھ نہیں ملاتا جب تک مولانا نورانی زندہ تھے پرویز مشرف کا لہجہ اور تھا آپ کی وفات کے اگلے دن ہی جو پرویز مشرف کا بیان تھا تو وہ یہ تھا کہ مولوی بڑھ کے نہ ماریں یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا کس قدر قد اونچا تھا کہ مخالفین یعنی ایک دن کے بعد ہی یہ سمجھنے لگے کب ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں اب ہمارے رستے سے رکاوٹیں ہٹ چکی ہیں تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے آپ کو عمر بالمعروف اور ناہیہ نل منکر کے لحاظ سے اس خلوص للہیت اور استقامت کی بنیاد پر عظیم مرتبہ عطا کیا آپ ملک کا جو گرم ترین علاقہ ہے گڑی خیرو اس کے لاک اپ میں آپ کو بند کیا گیا تو یعنی اتنی شدید گرمی میں کہ وہاں اوپر اس جگہ کوئی چھت بھی نہیں تھی اور یہی تھا کہ آپ شاید اپنے مشن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نرمی کریں باز آ جائیں چھوڑ دیں تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے استقامت کے ساتھ اپنی اسیری کے دن جو ہیں وہ مکمل کیے اور نکلتے ہی اس عظم کا اظہار کیا کہ یہ تو ایک جان ہے اگر اس دین کے لیے کروڑوں جانے بھی ہوں تو شاہمد نورانی ایک ایک کر اس دین پہ نچھاور کرے گا ختم نبوت کے لحاظ سے بھٹو جیسے وزیر آزم کی اسمبلی میں مولانا شاہمد نورانی صدیق رحمت اللہ علیہ اس نئی کائنات میں مادرن دنیا میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ جو دوسرے ممالک کے لیے بھی مشل را بنا جس وقت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مسئلہ تھا یہ ایک علیہ دا باس ہے کہ غیر مسلم اقلیت قرار دینا یہ قادیانیوں کا فائنل حکم نہیں تھا یہ آغاز تھا کیونکہ ان کا اصل حکم مرتدین والا ہے لیکن یہ پہلی اینٹ تھی اور آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کام کتنا مشکل کام تھا جو مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ کر گئے آج جن قادیانیوں کے خلاف کوئی بیان دے تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قانونی طور پر قرار دلوانا اسمبلی میں بیٹھ کر امریکہ جو سارے اس قادیانیت کی پشت پر تھے یہ پھر اللہ کا خاص فضل تھا کہ جو پاکستان کی سلطنت کو حاصل ہوا اور یہ وہ جھمر ہے پارلیمنٹ کے ماتے پر جو قیامت تک انشاءاللہ شرف کا ایک تمغہ رہے گا اس پارلیمنٹ کے لیے کہ رسول پاک کی عزت و ناموس کے لیے اس پارلیمنٹ نے اتنا بڑا کردار ادا کیا اس موقع پر ظلفکار علی بھٹو نے مولانا شاہ من نورانی صدیق رحمت اللہ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو نام نحاد سیاسی ہیں محض ووٹ کے مرید ان کے نزدیک سب سے اہم چیز ووٹ ہے اور سب سے بڑی مجبوری ان کی ووٹ ہے اور ووٹ انہوں نے ہر کسی سے لینا ہوتا ہے اور اگر کسی بھی طبقے کو وہ ڈیمج کرتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے مسلم قرار دینے والی بحث اسمبلی میں نہ چھیڑی جا اس نے نورانی صاحب کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ ٹھیک ہے آپ کا ایک مسلک ہے ایک عقیدہ ہے ایک نظریہ ہے تو اس کے مطابق آپ پارلیمنٹ سے باہر مدارس میں مساجد میں ان کو جو کہتے ہیں کہتے پھریں لیکن یہ پارلیمنٹ کے اندر آپ یہ بحث نہ لائے یہ فتوے دینا کہ فلان کافر ہے یہ مسجد کا کام ہے یہ مدرسہ کا کام نہیں یہ اس وقت بھٹو کی دلیل تھی اور آج تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مسجد کا بھی کام نہیں یعنی اگر کوئی مسجد میں کہتا ہے کافر کو کافر جو کافر نہ ہو اسے تو کافر کہنا جائز ہی نہیں کافر کو کافر کہنے پر آج ہم فائی آریں کٹ دی ہیں کافر کو کافر کہنے پر آج ہماری گرفتاریاں ہوتی ہیں کافر کو کافر کہنے پر آج ہمیں دشتگرد کہا جاتا ہے لیکن اس وقت ابھی بھٹو کی دنیا کیا کہے گی تو اس واسطے آپ یہ پرلی میٹ میں یہ قرارداد پیش نہ کریں اور نہ ہی منظور کرائیں چونکہ جب پیش ہوگی پھر امتحان ہوگا کون حمایت کرتا ہے کون نہیں کرتا تو مولانا شاہ نورانی صدیق کی رحمت اللہ نے بھٹو کو جن لفظوں سے قائل کیا کہ بھٹو جیسا آزاد خیال بندہ بھی اس این مذہبی ایشو پر ڈٹ گیا اور بلاخر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت اسمبلی میں قرار دلوایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ظرفکار علی بھٹو تجھے منتخب کیا ہے ان نمائندوں نے جن کو عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا تو ان بندوں کا منتخب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے منتخب ہیں انہیں اللہ نے رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم تیری کرسی زمین پر ہے ان کی کرسی عرش برین پر ہے اب تو اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے اگر کوئی بندہ آج اسلام آباد میں اپنی کرسی رکھ کے بیٹھ جا اور کہہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو آپ یہ کہو گے کہتا پھرے کوئی بات نہیں یا اس پر آپ کوئی ایکشن لوگے اس نے کہا میں ایکشن لوں گا میں منتخب ہوں پوری قوم نے مجھے منتخب کیا ہوا ہے اور میرے ہوتے ہوئے جو کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو میں کہوں گا بولوں گا آپ نے فرمایا کیا بولوگے کہنے لگا میں کہوں گا یا تو یہ بندہ غدار ہے یا پاگل ہے ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے تو مولانا شاہ احمد نورانی نے فرما تجھے لوگوں نے منتخب کیا ختم نبوت کے منصب اور خاتم النبیین کا مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ اللہ نے دیا اب تو ایک چھوٹی سی کرسی والا کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسرا کہے میں بھی وزیر آزم ہوں تو وہ یا تو پاگل ہے یا غدار ہے تو فرما ہم تو اس سے کوئی اور فتوہ نہیں لینا چاہتے یہ پوشنا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی اور کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو کم از کم اسے اتنا تو کہہ دو جتنا اپنی وزارت عظمہ کے لحاظ سے اپنے مخالف کو کہہ رہے ہو تو اس نے کہا ہاں یہ تو میں کہوں گا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو کہے میں بھی نبی ہوں وہ پاگل ہے وہ غدار ہے تو آپ نے فرما یہی ہم تحریک چلا رہے ہیں یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ کانہ دجال یہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں اور پھر یہ لوگ اس کی تبلیغیں کرتے پھر رہے ہیں اور اس کے لیے مختلف یہ سارے منصوبے چلا رہے ہیں تو یہ ہے ہمارا ان سے جگڑا اس احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے بھٹو کو قائل کیا تیار کیا پھر اٹرینی جنرل کو تیاری کروائی پھر اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر یعنی پورے ملک میں دورے کیے اور اس طرح کر کے وہ تاریخی کام اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا کہ جس دن سے وہ ہوا اس دن سے آج تک یورپی یونین کا کوئی بھی وفد آئے پاکستان میں یا یورپی یونین کا جب بھی کوئی اجلاس ہو پاکستان کے حوالے سے اس میں یہ بات صرف فرست ہوتی ہے کہ یہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا ہے پاکستان کی اسمبلی سے کسی طرح اس کو واپس کروایا جا یعنی وہ آگ لگائی باطل کے خرمن کو مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ نے کہ اس کو بجھانے کے لیے دن رات امریکہ اور اس کے ہواری لگے ہوئے ہیں چونکہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے اور پاکستان کے یہ قادیانی جو ہر وقت سادشوں میں مصروف رہتے ہیں اور ان کے پیچھے ساری غیر مسلم قوتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور پوری دنیا میں ان کو جس شخص نے نکیل ڈالی تھی اس کو شاہ احمد نورانی صدیقی کہا جاتا یعنی پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے مناظرے کیے یورپ میں قادیانیت پر گانتا کے قادیانی کتابیں چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہوئے مولانا شاہ حمد نورانی صدیقی رحمت اللہ نے اس انداز میں ختم نبوت کے لحاظ سے کام کیا اور اس میں آپ نے بطور خاص یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جس وقت ان کی تھوڑی سی بھی مقبولیت بنتی ہے تو پھر جو مسلح کی پختگی اور تسلوب ہے وہ ڈھیلا ہوتا چلا جاتا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کا فتاوہ حسام الحرمین جس کے اندر آپ نے کچھ بد عقیدہ لوگوں کی بد اعتقادی کی بنیاد پر ان کی تکفیر کی تو یہ فتاوہ حسام الحرمین جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک محلے میں ایک بندہ بیٹھا ہے اور اس محلے میں وہ فکر رضا پر پہرہ دے رہا ہے ایک ہے ایک شہر میں ہے اور دوسری طرف ایک شخص ہے کہ جس کی پوری دنیا کے اندر برانچز ہیں اور دوریں ہیں اور پھر یہ سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے اس فتاوہ حسام الحرمین پر دستخط کرنا اس کو صحیح کہنا اور علیہ اعلان اس پہ پیرا دینا اس میں بھی عام جو سیاسی رہنماء ہمارے بنتے ہیں ان کے مقابلے میں مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے تاریخی کردار ادا کیا اگرچہ وہ کچھ معاملات جس پر بحث بھی ہوئی اعتراضات بھی ہوئے اور بہت کچھ ہوا لیکن جس وقت بھٹو کے اہد میں یہ کہا گیا کہ یہ جو قومی اتحاد ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں تو کوسر نیازی نے یہ کہا جو بھٹو کا وزیر تھا کہ یہ نہیں ایک یہ تو دوسرے ایک پیچھے نماز نہیں پڑھتے یہ اتحاد ان کا کیسا ہے تو جب اس کا یہ بیان آیا اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ اگر اتحاد والے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو ہم حکومت ان کے سپرد کر دیں گے اتنا بڑا چیلنج تھا تو بھٹو ناراض ہوا کوسر نیازی کو کہ یہ تم نے کیا بیان داگ دیا یہ مولوی تو سارے کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہم حکومت ان کو دے دیں تو اگلا جو جلسہ تھا اس میں اتحاد کے جلسے میں نورانی صاحب رحمت اللہ کی قیادت میں مفتی محمود وغیرہ سب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب حکومت ہمارے حوالے کرو ایک کے پیچھے سب نے پڑھ لی ہے تو کوسر نیازی کی جو کتاب ہے اور لائن کٹ گئی اس میں اس نے یہ لکھا کہ جس وقت اتحاد والوں نے مطالبہ کیا تو میں نے جواب میں کہا کہ یہ مطلب نہیں کہ نورانی کے پیچھے سارے پڑھیں یہ مطلب ہے کہ مفتی محمود کے پیچھے جس کو اتحاد کا سربراہ بنایا ہوا ہے اس کے پیچھے سارے پڑھیں اور اس نے بھٹو کو کہا کہ نورانی کا سر کٹ تو سکتا ہے یہ مفتی محمود کے پیچھے نواز نہیں پڑھ سکتا یعنی یہ اصولی جو معاملات تھے چونکہ وہ آلہ حضرت کے خلیفے کے بیٹے تھے شاہ عبدالعلم صدیقی مرٹی رحمت اللہ کے فرزند تھے ان ساری چیزوں پر بھی اللہ کے فضل سے یعنی کافی حد تک کار بند رہے اور جامعہ نیمیہ میں ایک ناشتے پر اکٹھے تھے یہ بالکل آخری اہد میں شرف قادری صاحب رحمت اللہ علیہ نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ناشتے پر بلائیا گیا تھا میں بھی بیٹھا تھا اس میں آپ نے یعنی یہی بات چھیڑی گئی آپ نے واضح طور پر حسام الحرمین کے لحاظ سے کہا کہ جو کچھ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے برحق لکھا ہے اور اس پر میرا ایمان ہے اور اسی کے وجہ سے ہم نے کبھی ایسے لوگوں کی اقتدا نہیں کی کاسم ننوطوی کی عبارت پیش کی گئی کادیانی مناظر کی طرف سے اسمبلی کے اندر کہ جس بنیاد پر تم مرزا کے خلاف ہو وہ تو اس تحضیر الناس میں بھی ہے اس میں لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں اصلی نبی ہے اصلی نبی جو کاسم ننوطوی کہتا ہے کہ بڑو بڑوں کو یہ معنی نہیں آیا اور کبھی بچے کا تیر بھی نشانے پہ لگ جاتا ہے اپنی طرف سے وہ معنی بیان کرتے ہوئے خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ ہے اصلی نبی تو اگر رسول پاک کو اصلی مان کے کوئی کہے میں ان کا سایہ ہوں نبی میں بھی ہوں معذر اللہ اصلی وہ ہے میں ان کے تابع ہوں تو اس نے کہا خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا معذر اللہ تو قادیانی نے کہا کہ مرزا کے وکیل نے کہ ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی مانتے ہیں اور مرزے کو ہم انہی کی تجلی مانتے ہیں انہی کا سایہ مانتے ہیں اور اس طرح ماننے سے تو یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح ماننے سے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا سرکار پھر بھی خاتم نبیین رہیں گے اور مرزے کی بھی گنجائش بن گئی یہ جب اس نے دلیل دی تو مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ نے کہا یہ جس کی کتاب تم پیش کر رہے ہو میرے سامنے کسی مسلمان کی کتاب پیش کر ہو وہ دلیل ہے ہمارے لئے یعنی اسمبلی کے فلور پر یہ تاریخ ہے اہل سنت و جماعت کی آپ نے فرمایا کہ دلیل تو اس کی دو جو خود کٹہرے میں کھڑا نہیں اس پر تو حسام الہرمین ہے امام محمد رضا فاضل بریل و رحمت اللہ کی اور تم اس کو دلیل بنا رہے اس وقت اسمبلی میں اس مسلق کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ لاز کے بعد نورانی صاحب کو آ کر خراج تحسین پیش کیا کہ آج اس جملے کے بغیر جو آپ نے ہمارے بڑے کے بارے میں بولا اس کے بغیر کوئی جواب تھا ہی نہیں اور ہم بول کیسے سکتے تھے تو یہ آپ کا ہی کام تھا کہ آپ نے اسمبلی کے فلور پر قادیانیت کے تابوت میں کیل لگانے کے لیے اگرچہ ہمارے بڑے کو کافر کہی دیا لیکن ختم نبوت کا جھنڈا تو بلند کر دیا ہے اس طرح یعنی جو اصولی مواقف ہیں ان کے اندر بھی خالق کائنات جللہ جلال رہو نے آپ کو اتنی پختگی عطا کی اور علم و حکمت کا جو میدان ہے میں آپ کے خطوط پڑ رہا تھا تو ہمارے ایک بہت بڑے شیخ العدیس گزرے ہیں کراچی میں جنہوں نے کافی تحریری کام کیا ان کے نام ایک خط جو تھا آپ کا اس میں لکھا فرمایا کہ یہ تاریخ دمشق میں بیج رہا ہوں اور اس کے بعد بھی جو کتاب آپ کو چاہئے آپ مجھے حکم فرمائیں انشاءاللہ میں پیش کر دوں یعنی ادھر علماء جو لکھنے والے ہیں ان کے جو مسائل ہیں یا ضروریات ہیں اس کو بھی سامنے رکھا جب ہم بغداد شریف میں پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ بریلی شریف کے ایک سید زادے وہ بھی زیر تعلیم تھے تو آپ نے ایک کو ملے پھر ایک ایک کو آپ نے پکڑ کے کرسی پہ بٹھایا یعنی یہ سارے طلبات جو مل لے گئے ہر ایک کو کرسی پہ پھر دوسرے کو کرسی پہ اس طرح کر کے تو جب وہ جو بریلی شریف کے سید زادے تھے ان سے ملے تو ان کا داخلہ بھی وہاں پر مولانا نورانی رحمت اللہ نے کروایا تھا وہ عمر میں ہم سب میں سے چھوٹے تھے تو آپ نے فرمایا کہ محمد بیان اگر آپ پڑ جائیں گے تو شاہ من نورانی کی قبر چھنڈی رہے گی اس حد تک ترغیم آپ نے مدارس کے لحاظ سے بھی دی اور وہ باتیں اس وقت جو ہم سنا کرتے تھے آپ کے جانے کے بعد پھر ہمیں احساس ہوا کہ پنجابی میں کہتے ہیں کی باوک دی ہے آپ تقریر میں کر رہے تھے کہ میں پنجاب میں ایک آستانے پہ گیا جنگ کے اندر شدید گرمی تھی بجلی چلی گئی تو بجلی چلی جانے کے بعد کتوں کے بھونکنے کی آوازیں شروع ہو گئیں تو میں نے سجادہ نشین صاحب سے پوچھا کہ یہ کتے کیوں بھونکنا شروع ہو گئے تو انہوں نے بتایا اصل میں ان کا ایسی بند ہو گیا ہے تو فرمانے لگے کہ یعنی اس طرح کے لوگ گدیوں کے بیٹھے ہیں کہ جن کے کتوں کے لیے بھی ایسی ہے لیکن دوسری طرف جو بندوں کے حقوق ہیں اور جو قرآن و سنت کے مطابق ان کی ذمہ داریاں ہیں یعنی ان کے اپنے کیا شہانہ انداز ہوں گے کہ جن کے گھوڑوں کی استبل ائر کنڈیشن ہیں اور کتوں کے لیے ائر کنڈیشن ہیں اور دین جب آواز دیتا ہے تو پھر وہ سنتے نہیں کہ ہمیں بھی دین بلا رہا ہے اور ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے ایک جگہ شاہ والا شریف خوشاب میں جب کانفرنس میں گئے تو پتا چلا کہ یہ دار علوم ہے یہ خان کا ہے تو فرمانے لگے تقریر میں کہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں خان کا کے ساتھ دار علوم بھی ہے تو جہاں خان کا کے ساتھ دار علوم ہو تو یہ مکمل مشن ہے اسلام کا اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنے کتنے بڑے آستانے ہیں کہ جہاں پر دس دس ہزار طلباء کے اخراجات برداشت کی جا سکتے ہیں دس دس ہزار طلباء کی یونیورسٹری بنائی جا سکتی ہے لیکن چند ملنگ یا بنگی چرسی بیٹھ کر وہاں پر یا پھر وہ نظرانے جو ہیں وہ گھوڑوں پر اور کتوں اور ریچوں کی لڑائیوں پر خرچ ہو جاتے ہیں تو یہ کتنا اہل سنت و جماعت کا اس لحاظ سے بھی نقصان ہو رہا ہے اور آپ کی یہ سوچتی جس طرح کے پہلے اکابرین نے اس سلسلہ کے اندر بار بار فرمایا کہ ہمیں مدارس ہر خانقہ کے اوپر مدرسہ قائم کرنا چاہیے اور وہ برائے نام نہ ہو بلکہ وہاں پر مکمل یعنی درس نظامی کا نصاب ہو اور وہاں لوگ تیار کیے جائیں جو کہ کیمرج اور آکسفورڈ کے گٹروں سے نکلنے والوں کے مقابلے میں بہترین طریقے سے انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں اور دین مطین کا جنڈہ احسن طریقے سے بلند کر سکتے ہیں آپ کے اقوال مختلف تقاریر کے اندر اسرائیل ہے اس کی حمایت میں امریکہ نے ویٹو پاور کو استعمال کیا ایک بار دو بار تین بار نہیں فرما ایک سو اٹھاون مرتبہ امریکہ اسرائیل کی حمایت میں ویٹو پاور استعمال کر چکا ہے اور اس کے بعد اب کئی سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں تو یعنی اس کا یہ مطلب بنا کہ جو اقوام متحدہ ہے یو این اس کی تو بنیاد ہی یہود کے تحفظ پر ہے دوسری طرف پوری اسلامی دنیا ہے اتنے ممالک ہیں ان میں سے ہزار ہا لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے گھروں پہ قبضہ ہے کبھی ایک بار ان کی حمایت میں امریکہ کا کھل کے بیان بھی نہیں آیا اور ادھر جو اتنا بڑا دہشت گرد ہے اس کے لئے اتنی بار جو ہے وہ امریکہ ویٹو کر چکا ہے اور ان کو اپنی طرف سے مکمل تحفظ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے آپ نے جس طرح کی آج صورتحال موجود کو بری کیا گیا تھا اس طرح یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کرسٹین جوڑا جو ہے اس کو بری کیا گیا ہے اور وہ بھی یورپی یونین تقاضہ کر رہی تھی ملعونا آسیہ کے بعد اس کا تو مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ نے اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے آپ نے فرما شاہ تمان رسول صلی اللہ سلم کو سیشن کورٹ سے جب سزائے موت ہوئی تو اس پر بینظیر نے دکھ کا اظہار کیا کہ سزائے موت کیوں ہوئی تو مولانا نورانی فرمانے لگے شاہ تمان رسول صلی اللہ سلم کو سیشن کورٹ سے سزائے موت پر دکھ کا اظہار کر پاکستانی وزیر آزم نے دین دشمنی کا ثبوت دیا ہے وہ عیسائی یعنی کرسٹین گستاخان رسول صلی اللہ سلم کو عزت و احترام سے بری کروا کر توفہ تحائف دے کر بیرون ملک بھیج کر بینظیر بھٹو نے پاکستان میں گستاخ رسول کا راستہ کھول دیا ہے یعنی اس سے مزید حوصلہ فضائی ہوگی کہ یہ تو عدالتیں اس سلسلہ کے اندر ان کی طرف سے دروازے کھولے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا بینظیر بھٹو تو نے رسول اللہ صلی اللہ سلم کے گستاخ وں کو چھوٹ دے دی ہے لیکن اللہ اپنے محبوب کی عزت و حرمت اور بزرگی کے معاملے میں بہت غیرت ماند ہے یہ یعنی جو اگلے لفظ ہیں وہ آخری وقت تک اور دنیا سے جانے کے لحاظ سے کہا گستاخ خان رسول صلی اللہ علیہ سلم کو تحفظ دینے والی حکومت برقرار نہیں رہ سکتی تو اس وقت یعنی صرف اس کی حکومت ہی نہیں گئی بلکہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ بڑا غیرت ماند ہے کہ تو نے گستاخ کو جس انداز میں چھوڑا تو تیرا اپنا کیا بنے گا حالانکہ اس وقت ابھی جو اس کی مقبولیت تھی یا جو صورتحال تھی وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا لیکن مولانا شام نورانی صدیق رحمت اللہ علیہ نے اس طرف متوجہ کیا کہ تو میں تو چھوٹ دے دی ہے مگر اللہ بڑا غیرت مند ہے اور جو حکومت گستاخوں کو چھوڑتی ہے وہ برقرار نہیں رہتی تو آج کی اس موقع پر مولانا شام نورانی صدیق رحمت اللہ علیہ کے عرص پر ہم موجودہ حکومت کو انہی کا پیغام دے رہے ہیں کہ جو حکومت گستاخان رسول صلی اللہ علیہ سلم کو چھوڑتی ہے وہ خود باقی نہیں رہتی اور اللہ بڑا غیرت مند ہے اللہ تعالی نے تو اپنی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہوا محبوب جو تجھ سے مزاق کرے گا چمڑی اس کی ہم اتاریں گے ہم کافی ہیں تجھے اور یہ تو پھر اللہ کی طرف سے ممتاز قادری جیسے لوگوں کو ڈیوٹی سونپ دی جاتی ہے تو اللہ کے کافی ہونے کے کئی طریقے ہیں تو اس بنیاد پر یہ عارضی زندگی جو بلبلہ کی حیثیت ہے اس کے مفادات یا اپنے اقتدار کے طول کے لیے غیروں سے محلتیں لینا اور ایسے کام کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں جب بھی کسی گستاہ کو چھوڑا جاتا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی طریقے سے غیرت خداوندی کا مظہرہ ضرور ہو جاتا ہے حکومت کو اس سلسلہ میں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے آج کی اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے میں اپنی گفتگو اس بات پہ ختم کر رہا ہوں جو اشعار میں نے مولانا شاہ من نورانی صدیق رحمت اللہ علیہ کے وصال پر لکھے تھے قائد عالی تھا وہ اور رہبر زیشان تھا ملت بیزا کی وہ ایک واقعی برہان تھا کتنے سینوں نے پائی اس سے قدر و منزلت منبع رشد و ہدایت چشمہ ایمان تھا اللہ اللہ چہرہ پرنور پہ رنگ جمال پیکر خاکی تھا لیکن آیاء رحمان تھا سیدی سدیق اکبر کعو فرزند جلیل عظمت و ناموس نبوی کے لیے قربان تھا کربلاء وقت میں وہ وارث حضرت حسین وہ یزیدوں کے لیے ایک موت کا اعلان تھا اس کے لہجے میں مجدد الفیسانی کی گرج وہ امام فضل حق کا واقعی انوان تھا اہل سنت کی صداقت کا مظہر اس کا وجود مسلک احمد رضا کی دہر میں پہچان تھا بغداد شریف کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا کہ بھارت سے کچھ لوگوں نے وزارت اوقاف میں اراق کی وزارت اوقاف میں ایک ویڈیو بھیجی کیونکہ بھارت کے علماء دوسرے مسلک کے ان کا بھی آنا جانا تھا وہاں پر تو اس میں یہ بتایا گیا کہ بریلویت کیا ہے اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک طرف بتپرستی کی تصویریں تھی اور دوسری طرف یعنی جو جو حال ملنگ جس طرح بعض مزاروں پہ کرتے ہیں تو وہ اس طرح کا انداز تھا کوئی ادھر گرا ہوا ہے تو وہاں پر یہ پیش کر کے عراقی وزارت مذہبی امور میں یہ بتایا گیا کہ ماذا اللہ بریلویت بھی یہ ایک ہنووں کے ساتھ ملتی جلتی ایک چیز ہے اور اس پر یعنی ان کے آگے بڑے مقاسد تھے مسل اہل اراق بغداد شریف میں اہل سنت کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا تھا یہ پاکوہند کے جو اہل سنت ہیں اہل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کے پیروکار تو ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لئے وہ فلم دکھائی جا رہی تھی تو مولانا شاہ حمد نورانی صدیق رحمت اللہ حال ہے آپ جس وقت تشریف لے گئے تو وزارت اوقاف نے آپ سے پوچھا کہ یہ بریلویت کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ بریلویت تو ایک باد کا نام ہے اصل میں یہ صوفیاء کا طریقہ ہے کیونکہ جو عربوں میں چلتا ہے صوفی اور صلفی وحبیوں کو صلفی کہتے ہیں اور سنیوں کو صوفی کہتے ہیں آپ نے کہا اور یہ جو بغداد عراق یہ سارا ہی آپ نے آپ کو صوفی کہنے والے تھے تو نورانی صاحب نے کہا کہ یہ بریلوی کوئی دوسری چیز نہیں یہ وہ تمہاری طرح کے صوفی ہیں عربی میں آپ نے ان کو وضاحت کی کہ یہ وہابیت کے مقابلے میں یہ البد الخسام ابیت کے خلاف انہوں نے اتنا کام کیا اور صوفیاء کا جھنڈا بلند کیا تو صوفیاء جو ہیں ان کو ہی بریصغیر میں بریلوی کہا جاتا ہے اور یہ جو تصویریں پیش کی جا رہی ہیں ان کا بریلویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ رفضی لوگ ہیں یا انپڑ ہیں جاہل ہیں ان کا یہ وطیرہ ہے اور امام احمد رضا بریلوی کی تعلیمات تو یہ ہیں جو زبدہ زکیہ وغیرہ اس کے لحاظ سے آپ نے مکمل وہاں پر وضاحت کی تو یعنی انٹرنیشنل سطح پر مسلک احمد رضا کی دہر میں پہچان تھا کہ وہاں جو اتنی بڑی سازش کی جا رہی تھی تو اس سازش کے مقابلے کے اندر بھی قائد اہل سنت رحمت اللہ نے برپور کردار ادا کیا زندگی بھر اس کے لب پہ تھا نظام مصطفیٰ نفرتوں کے شور میں وہ نغمہ فاران تھا اس کا مشن دنیا بھر میں رحمتوں کا ساران درد مندوں کے لیے وہ درد کا درمان تھا ہف سے زر کے موسموں میں وہ بہار پرخلوس خار زار وقت میں وہ سنبل ریحان تھا کتنے توفانوں کا رخ بدلا تھا اس کی سوچ نے کتنی راتوں کے لیے وہ فجر کی آزان تھا دل کے چودہ طبق ہو جاتے تھے روشن اس گھڑی جس گھڑی اس کی زبان پہ کلمہ قرآن تھا شیر آصف کیا بتائے اس کی قدر و منزلت وہ یقیناً سرور کونین کا فیضان تھا اللہ تعالی ان کے مرقد پرنور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين